بہت اچھی بات کی ہے گورنر صاحب ہماری بڑی اہم شخصیتیں اور میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر افروز صاحب حیدر آباز سے تشریف لیا ہے جناب اسبی سنگھ صاحب تشریف رکھتے ہیں جناب نکن مصرہ صاحب اردو میں غزلیں کہتے ہیں جناب ابباس رضا تنویر صاحب اردو کے شاعر ہیں علیہ احمد صاحب ہندی کے ڈاکٹر ہیں جناب ادھر کازمی صاحب ہیں اور فی صاحب ہیں بڑی اہم شخصیتیں ہیں ہمارے درمیان ابھی کینسر کی بات تھی مجھے حاشم رضا جلال پوری کا گورنر صاحب اب آپ کے اوپر لوگ شاعری کر رہے ہیں حاشم رضا جلال پوری کا ایک شعر آپ کی لائف کے اوپر ابھی تو دیش کا کچھ قرض مچ پہ باقی ابھی تو دیش کا کچھ قرض مچ پہ باقی اسی لیے تو دوبارہ حیات پائی ہے اسی لیے تو دوبارہ حیات پائی ہے کینسر کو شکست دینا موت پر زندگی کا جشن منانا یہ آپ کا کارنامہ ہے آئیے ہمارے اور مقررین ہیں ہم چلتے ہیں ملیہ آباد کی طرف پروفیسر اسمت ملیہ آبادی صاحب جوش کے وارث ہیں اور بڑی اہم کتابیں آپ کی بھی ہیں آپ کے والد مائل ملیہ آبادی نے دو سو ناویل لکھے ہیں اور آپ میں چاہتا ہوں کہ آج جو شعر سنا ہوں یا وہ گورنر صاحب کی لائف سے ٹچ کرتا ہو یا چرہوتی چرہوتی سے اس لئے آج جو شعر میں سنا ہوں گا ایک بات کہنا چاہوں گا یہ آپ کا شکریہ جب تک آپ تشریف لا رہے ہیں کہ آپ نے پروفیسر اسبی نمسے صاحب کو ہمارا وائس چانسلر بنایا وہ اردو سمجھتے ضرور تھے ان کو اچھا بہت لگتا تھا لیکن اس میں اتر بھی جاتے تھے مگر خود شاعری کو اس طریقے سے انجوائے کرنے کے بعد بھی شعر پیش نہیں کر پاتے تھے تو آپ نے سوچا کہ شاید اس یونیورسٹی والے شعر شاعری میں کچھ زیادہ شوقین ہیں تو آپ نے ایک ایسا وائس چانسلر چھنا کہ جو شعر سنتا بھی ہے وہ شعر سناتا بھی ہے اس کے لئے پوری یونیورسٹی آپ کا شکر گزار ہے اور میں آپ کو بتاؤں عوض کلارکس میں سراج میری صاحب نے فنکشن کیا اوارڈ ڈسٹیبیوشن کا اور وائس چانسلر صاحب کو بلایا چلتے چلتے انہوں نے مجھ کو پہلا جو انہوں نے حق استعمال کیا یعنی میں ان کا یہ میرے بھوس ہیں انہوں نے اپنے سٹاف کے ہونے کے ناتے جو پہلا حق استعمال کیا مجھے اچھا یہ لگا کہ انہوں نے کہا سنو پہلا آرڈر یہ دیتا ہوں کہ گورنر صاحب کی کتاب کا فنکشن باہر کے کسی حال میں نہیں ہوگا لکھنو کے مالویہ حال میں ہوگا تو مجھے یہ آرڈر بھی اچھا لگا اور آج اس کا پالن کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں موجود ہیں شیر میں پیش کر دوں میں شاہ راہ نہیں راستے کا پتھر ہوں میں شاہ راہ نہیں راستے کا پتھر ہوں یہاں سوار بھی پیدا لوتر کے چلتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں اس شیر کے ساتھ اسمت ملیہ عبادی صاحب سے تشریف لے آئے جو تالیاں شرما کے آپ نے جیم میں رکھ لی تھی انہیں باہر نکال لی صدر محترم شارف صاحب عزت میں آپ کہہ لانا چونکہ گورنر صاحب پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے محترم گورنر صاحب ڈکٹر امار ریزوی صاحب فضل امام صاحب وقار بھائی نیر صاحب خواتین و حضرات گورنمنٹ ہاؤس میں جب گورنر صاحب نے مجھے اپنی کتاب پیش کی چرے ویتی چرے ویتی تو کتاب دیکھنے میں بہت اچھی لگی عام طور پر کتابیں اب بہت خوبصورت چھپتی ہیں لیکن جب آپ ان کے صفات پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت جلد یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے یا اپنی علماری کی زینت بنا دینا چاہیے میں نے شام کو کتاب شروع کی تو جب تک کتاب کا دم نہیں نکل گیا میں نے دم نہیں لیا اس دن پھر خبریں بھی نہیں سنی اس لیے کہ میں نے سوچا کہ یہ کتاب اور خبروں میں اگر موازنہ کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ کتاب بہت زیادہ اہم ہے جس طرح سے رام نائک صاحب نے اس میں اپنی زندگی کے واقعات تحریر فرمائے ہیں وہ کمال کی چیز ہے کہیں کہیں تو کتاب شائری سے بھی آگے بڑھ گئی ہے نہایت خوبصورت تصاویر اس میں موجود ہیں سبق آموز چیزیں ایسی ہیں کہ آپ زندگی بھر ان کی رہنمائی میں سفر کرتے چلے جائیں آپ کو تکان محسوس نہ ہو ہمارے کسی اردو شاعر نے کہا تھا کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے ہزار ہا شجر سایدار راہ میں ہے آپ چلیں تو آپ ایک قدم آگے تو بڑھیں دیکھئے آپ کو نوازنے والے آپ کو چاہنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے قدم قدم پر موجود ہیں لیکن آپ کی زندگی کا سفر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں رام نائک صاحب کی زندگی کا سفر ایسا ہی ہے کہ عوام نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور اردو والے ان سے جی توڑ کے محبت کر رہے ہیں اس کتاب کے آنے کے بعد رام نائک جی اردو والوں کے دل و دماغ میں بس گئے ہیں بی جے پی کے لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کی رائے اچھی نہیں ہے خود میری بھی رائے اچھی نہیں ہے لیکن رام نائک جی سے ملنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ آر ایس ایس کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور اگر واقعی آر ایس ایس کے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے قریب جانے میں کوئی تکلق نہیں کرنا چاہیے سرسری ہم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا ہم اس دنیا سے سرسری گزر جاتے ہیں سڑک پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بلند پہاڑ کھڑا ہے دیکھ لیا کہ پہاڑ ہے آگے گزر گئے لیکن سرسری گزرنا مناسب اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ یہ صرف پہاڑ نہیں ہے اس میں پانی ہے اس میں آگ ہے اس میں مادنیات ہیں اس میں ترہ ترہ کی چیزیں ہیں درخت ہیں چرند ہیں پرند ہیں گفائے ہیں جس میں ہم آرام کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اپنی زندگی کا سفریاں سے شروع بھی کر سکتے ہیں اور یہیں پر سفر ختم بھی کر سکتے ہیں تو جو لوگ سرسری گزر جاتے ہیں وہ دنیا دیکھتے ہی نہیں رام نائک جی سرسری نہیں گزرے انہوں نے جی توڑ کر عوام کی خدمت کی ہے اس کتاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ابتدائی دنوں سے آج اکیاسی بیاسی سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے عوام کی کتنی خدمت کی ہے ہمارا ایک چائنیز مفکر ہے چونگزے اس کا نام ہے وہ ایک دن جنگل میں جا رہا تھا چلتے چلتے اسے کچھ تکان محسوس ہوا اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کسی انسان کی کھوپڑی پڑی ہے ہڈیوں کی شکل میں اس نے اسے اٹھا لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا پھر اس نے اس سے گفتگو شروع کی اس نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ تم کوئی فلاسفر تھے یا کوئی جاہل تھے تم کوئی دولت مند تھے یا کوئی فقیر تھے تم کوئی خدمت خلق کرنے والے انسان تھے یا کوئی قاتل تھے لیکن تم جو بھی تھے اگر زندگی میں تم نے انسان کی بنین و انسان کی خدمت کی ہوگی تو لوگ تمہیں آج محبت سے یاد کر رہے ہوں گے لیکن ختم ہونے کے بعد تمہاری زندگی کا مقصد اب اتنا ہی ہے کہ میں تمہارے سر کو اپنے سر کے نیچے رکھ لوں اور آرام سے سو جاؤں لہذا اس نے وہی کیا کہ گھنے رسائے میں درخت کے اس کھوپڑی کو اپنے سر کے نیچے رکھ لیا اور گہری نیند سو گیا اس لئے ہمیں زندگی کے سفر میں جب قدم بڑھانا چاہیے جب قدم رکھنا چاہیے تو رام نائک جی سے روشنی لینا چاہیے چونگزے سے روشنی لینا چاہیے اور ان لوگوں سے ان سیاستدانوں سے جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں میری رائے بہت اچھی نہیں ہے بلکہ بالکل اچھی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی سفر میں ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جن کو مشل راہ بنانا پڑتا ہے زندہ رہنا ہے تو میرے کاروان بن کر رہو اس زمین کی پستیوں میں آسمان بن کر رہو دور حق ہو تو نسی میں بوستان بن کر رہو دور باطل ہو تو تیغے بے اماں بن کر رہو دوستوں کے پاس آؤ نور پھیلاتے ہوئے دشمنوں کی سب سے گزرو آگ برساتے ہوئے شکریہ آگ برساتے ہو آگ برساتے ہو شکریہ